کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان یعنی جنات کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں جنات سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام بھی لیا اور ظالم انقریب جان لیں گے کہ کون سی حدیث سنانے لگا ہوں حدیث ہے حدیث ہے رسول ہے جوان خاص کر کے ذرا میری بات پر توجہ کریں اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے سنیں بزرگ کی بارگاہ میں ایک نوجوانہ ہے یہ سنگمیل ہے حدیث اس کو یاد رکھنا عرض کی بزرگ میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں زنا نہیں چھوڑتا حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے میرے حبیب نے تھب کی دی بٹھا لیا میں کہتا ہوں حضور نے گناہ گاروں کو معاشرے سے کاتا نہیں ان کی تربیت فرمائیے ان کی تربیت فرمائیے ان کو قریب فرمائے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا بیٹھ گئے حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے حضور نہیں فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے یارسل اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ حضور میں کٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے حضور میں کٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے میرے عبیب نے فرمایا اچھا جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی وہ کسی کی بہن نہیں لگتی وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی یاد رکھیں ملہ جلال الدین رومی ایک امام غلالی دو عالی حضرت فاضل بریلوی تین فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تارتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لیں جو گندی نظر دوسروں پر رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر ملا لیں اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لٹا دیا جائے گا جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لٹا دے گا اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عجیبتوں کے جنازے نکلتے ہیں پھر اوریانی فہاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوانیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرموہیا کی چادر اڑا اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا